اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر نائلہ کنسٹرن گینیکولوجیس پر آئیویس سپیشلیس گینیس سیڈیوشن پر فورم سے آج ہم بات کریں گے کہ گھر بیٹھے ہوئے ڈاکٹر کو وزٹ کیے بغیر کس طرح سے پتا چلائے جا سکتا ہے کہ مجھے پولیسیسٹک اوبریز ہے پولیسیسٹک اوبریز کو ڈائیگنوز کرنے کا جو کرائیٹیریا ہے وہ روٹرڈرم کرائیٹیریا ہے جس کے تین پلر ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہائپر انڈروجنیزم یعنی کہ مردانہ ہارمون زیادہ ہونے کے علامات اب وہ کون کون سی علامات ہیں جب میل ہارمون ٹیسٹرسٹیرون باڈی میں زیادہ ہوتا ہے تو سکھیرے کے اوپر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ پہلے آپ کے نہیں تھے اب ہیر روٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے کہ فیشل ہیر روٹ بڑھ رہی ہے اوبرال باڈی کے ہیر روٹ بڑھ رہی ہے لیکن آپ کے جو سر کے بال ہیں ان میں گنیاں پانا آنا شروع ہو گیا یعنی کہ وہ گرنا شروع ہو گئے ہیں دوسری امپورٹن چیز کیا ہے آپ کا سینٹرل اوبیسٹی آنا شروع ہو گئی ہے کہ آپ کا وزن بڑھنے لگیا ہے جبکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ڈائیٹ اتنی زیادہ نہیں ہے تیسری امپورٹن چیز ایکنیز کہ آپ کی فیس کے اوپر جو دانے بننے لگ جاتے ہیں یہ کچھ سائن ان سیمٹمز ہیں جو کہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کے مردانہ ہارمون بڑھ گئے ہیں یہ اگر آپ کے اندر گھر میں بیٹھے آپ کو علامات ہو رہی ہیں تو اس پہ ایک اس کا مطلب ہے پوائنٹ آپ کے اندر پی سی اوز والا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کے پیریڈز بقائیدگی کے ساتھ آ رہے ہیں تو وہ ایک بڑی پوزٹیف چیز آ جاتی ہے دوسری امپورٹن چیز جو روٹرڈم کرائیٹیریا میں ہے وہ ہے پولیگو منوریا یا پھر کیا ہو کہ پولی منوریا کہ آپ کے پیریڈز دو دو تین سی مہینے آئی نہیں رہے ہیں اور دوسری بات ہے جب آتے ہیں تو فلو بہت سکینٹی ہوتا ہے یعنی اگر تین مہینے کے بعد پیریڈز آئے ہیں تو آپ کو سیون ڈیز بلیڈنگ ہو تو ویسا کچھ بھی نہیں ہے عام روٹین میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جو سائیکل ہے وہ یوزیلی اکیس دین سے لے کے آرموست سرڈی فائیو ڈیز کا سائیکل ہم نورمل لیتے ہیں لیکن اگر آپ کا سائیکل مہینے کے مہینے آ رہا ہے تو وہ زیادہ آئیڈیل چیز ہے ون دو چار پانچ دل اوپر ہو جانا اتنا نورمل نہیں ہے لیکن دوسرا جو پیلر ہے وہ ہے سائیکل کا ایڈ ریگولر ہونا ان دونوں میں سے اگر آپ کو کوئی بھی نشانی ہے آپ کی اندر جو آپ کو لگ رہی ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے کہ یہ ابنورمل ہے تو پھر آپ اپنا ایک الٹر ساؤنڈ کرالیں اگر آپ میریڈ ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی جانل الٹر ساؤنڈ یعنی فرانس گارجنل سکین ٹی ویس کروائیں اور اگر آپ ان میریڈ ہیں تو پھر بے کوشش کریں کہ آپ پرابڈومنل سکین کروائیں پیٹ کے اوپر سے سکین کروا کے اووریز کو دیکھ لیں اس سکین کے اوپر وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اووریز کے اندر ایمیچور چھوٹے چھوٹے ایگز فولیکل کے جو خال ہیں وہ پیریفریز کے اوپر ارینج تو نہیں ہو رہے ہیں اگر وہ پولیسسٹک کی پکچر آتی ہے اور ساتھ میں آپ کا یا تو پیریر سائیکل ارائگولر ہے یا آپ کو میل ہارمون بڑھنے کی علامات شو ہو رہی ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ کو پولیسسٹک اووریز کا مسئلہ ہے اور پولیسسٹک اووریز جو ہے وہ تقریباً پریریس سٹیڈیز کے مطابق تیس فیصد اور آپ جو نئی سٹیڈیز آ رہی ہیں اس میں تقریباً 40 to 50% association ہے inability to conceive اور difficulty to conceive یعنی جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ کو مشکل پڑ سکتی ہے ترسیب ہونے کے لیے تو اس صورتحال میں بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں اور اگر آپ میریڈ ہیں اور آپ کا سائیکل ریگولر نہیں ہے آپ کو میل ہارمون کے بڑھنے کی علامات میں نے پیچھے ڈسکس کی ہیں وہ ہیں تو پھر تو آپ ضرور اپنا ڈسکس کروائیں اور اس کو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا پی سیو جو ہے وہ infertility کے ساتھ اسوسییٹ کرے گا آگے جا کے مستہ کرے گا تو پھر ہم اپنے پیشن سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا جیٹ 13 کے اوپر ایک سکین کروالیں تیرون دن کے اوپر اگر سکین کرواتے ہیں اور اس کے اندر dominant انڈا موجود ہوتا ہے تو پھر پریشان مت ہو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہوگی اگر آپ میریٹ بھی ہیں تو کمیں کچھ پروائیڈ کے آپ کے husband ٹھیک ہے آپ conceive کر جائیں گے لیکن وہی والی چیز ہوتی ہے کہ جو polycystic ovaries کے پیشنٹ ہیں ان کا cycle irregular ہوتا ہے hormone imbalance ہوتے ہیں تو ovaries کو پتہ ہی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ کب follicle کو recruit کرنا ہے اور کیسے وہ mature hormone بنانا ہے کہ وہ follicle mature ہو اور کیسے ایک خاص لیول کے اوپر جا کے جب follicle mature ہو جائے تو LH surge cost کرنا ہے تاکہ وہ follicle release ہوتا ہے چونکہ ان کا وہ hormone cycle ڈسٹرب ہوتا ہوتا ہے تو اس لئے usually 50% پیشنٹ کے اندر جن میں پروپیسیوز ہوتا ہے ان کے اندر conceive کرنے میں مسائل ہو سکتے ہیں اور وہ مسائل ایسے ہی ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہوتے ہیں جن کا تیرہویں دن کے اوپر mature egg نہیں بننے لگ جاتا اب آپ یہ نہیں کہنا میرے بسان مریٹ پیشنٹ آئی اس نے کہا میں تیرہویں دن پر سکین کرا ہے مجھے بتائیں کہ اب میں کیا کروں تو میں نے ان سے کہا آپ اپنے لائف سٹائل پر فوکس کریں اب اپنی ویٹ کو کم کریں آپ جو کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جو اوورال میل ہارمون ٹیسٹوسٹیون کے لیول کو کم کر سکتی ہیں تو انہوں نے کہا جی میرے انڈے کا کیا تو میں نے کہا جب ہم یہ چیزیں کریں گے تو 20-25% کیسز میں ویسی آویلیشن آپ کی واپس آجاتی ہے اور اگر نہیں واپس آئے گی تو کم از کم آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پی سی آجاتی شادی کے 3-4 میں یہ ویٹ کرنا نا پرگینسی ہوئی تو دوبارہ ہمارا پاس آنا ہم آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کو لو ڈوز میں میڈیسن دیں گے جس سے آپ کا انڈہ بن جائے گا بیسکلی جو انڈہ بننے کی دوائیاں ہیں وہ پولی سسٹک اووریز والے پیشنٹ کے لیے یوز ہونی چاہیے جن کا انڈہ نہیں بنتا ہے اور ان میں بھی بڑے جہان سے یوز کرنا ہوتا ہے توکہ ان کے اندر ایڈز کی کونٹیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بعض اگر آپ تھوڑی سی بھی دوائی دیتے ہیں تو یہ ہائپر سٹیمولیٹ کر جاتے ہیں جس کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ انڈے بن جاتے ہیں ہماری باڈی ایک یا دو انڈوں کی ریلیس کو برداشت کر سکتی ہے اگر 3,4,5 پولیکل اکٹھے ریلیز ہو تو پیشنٹ بہت بیمار ہو جاتا ہے اس کو پیٹ کے نکلے اس سے کے اندر کافی زیادہ درد ہوتی ہے الٹی متی آنا شروع ہو جاتی ہے پیٹ میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں پولیسیسٹک اوبلی اس کے پیشنٹ کے ساتھ تو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کب آپ گھر بیٹھ کے ہی ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھے پولیسیسٹک اوبلی ہے یا نہیں ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس کی سیڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ